ہلو ایوری ون گوڈ مورننگ کیسے ہو آپ سب صبح کی رام رام تو ابھی سبھی نے ناستہ کر لیا تھا اس کے بعد اپنے اپنے کام میں سبویست ہیں نیچے یا کسی دھوپ رہتی ہے نا صبح کو تھنڈ لگتی ہے تو پاپا جی وہیں پہ بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے ہیں صبح تو فرینڈز ابھی میں ورد کھول لی ہوں گائیں کو پیڑی دے کے گائیں کو پیڑی دے آتی ہوں اور اس کے بعد ورد کھول لوں گی پانچ سات یا نو پیڑی دی جاتی ہیں ہمارے گھر میں گائیں اتنی ہیں تو میں نے اتنی پیڑی بنا لی ہے ورد میں نے صبح ہی صبح اپنا کھول لیا ہے کیونکہ بچے سکول گئے تھے تو میں نے آلو بوائل کر لیے تھے اسی سے میں نے اپنے لیے پراتھا بنا لیا ہے چائے کے ساتھ میں اچھا لگتا ہے ہمجھے آپ سب بھی کھا لیجئے اور ابھی نیچے پاپا جی بھی لگے ہوئے ہیں کام میں جو گولے ہیں ان میں بہت زیادہ گھرنا تھا انہیں کو نکال لے ہیں کیونکہ یہ جو ہم مسین سے کٹیں گے تو پسو بھی اس کو کھانے میں وہ کریں گے نہیں کھا پائیں گے کیونکہ بہت زیادہ بڑے بڑے گھرنے ہیں ان کو نکال کے پھر رکھ دیں گے وہاں چلے جائیں گے کلو میں اور بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کھتی باڑی کا جو کرتے ہیں انہیں پتہ رہتا ہے اب یہاں پہ جو اب ان دنوں میں جو چھول جائے گی نہ وہ بہت ہی مشکل بھری رہے گی کیونکہ گرمی ہونے لگتی ہے اور گنوں میں کنٹی بھی لگتی ہے پر کتنی میند کرتے ہیں ہم لوگ اور کھیت میں کتنا زیادہ ہو کرنا پڑتا ہے بہت ہی میند کرنی پڑتی ہے اور ہمارا تو سب سے جلوری کام یہ ہوتا ہے کھیتی باڑی کا اور اپنے پسو کا کام سب سے شروع ہو جاتے ہیں سارے کام اور بہت ہی بھاری ہوتے ہیں گاؤں کے سارے کام ہوتے ہیں ان سے تو اپنے آپ ہی اگر ایکسرسائج بھی نہ کرو تو ایکسرسائج بھی ہو جاتی ہے اتنے ہارڈ ہارڈ کام ہوتے ہیں اور ممی گبر پاتھ رہی ہے یہاں پہ تو محل کی مکھی اڑھ رہی تھی مدو مکھی انہوں نے کٹ لیا اکی بولا تھا کہ اممہ یہ کٹ لیں گے بہت ساری اڑھ رہی تھی وہاں پہ اور ممی کو کٹ لیا ممی کہا کہ یہ ہٹی تھی کہ یہ نہ کٹ تھی تب ہی ایک دم سے کٹ لیا ممی کی انگلی اور ممی کی انگلی بھی سوچ گی ممی بی ڈی کھا گئی ہم میرا لے کان ہمارے بھی اتنے بڑے آنے چاہت ہیں یہ امرود لائے ہیں پاپا جی تو ان میں سے میں نے ایک میں سے تو کٹ کے دے دیا ہے دھوکے پہلے کانا جی کو اس کے بعد جو یہ تین تھے ان کو بھی دھوریوں آدھا آدھا لے لیں گے اور ایک بچوں کے لئے اٹھا کے رکھ دیں گے اکی تو آج گھر پہ یہ ہے کیونکہ آج صبح بخار سا ہو رہا تھا تو پھر اس وجہ سے وہ سکول نہیں گیا کبھی پھر سکول میں جرت تیج ہو جائے دوائی لے کے آیا ہے ابھی تو میں اسے ہی پاپا جی امرود اور یہ پاپیتہ لے کے آئے تھے ابھی میں نے مروتہ دھو دیا ہے پاپیتہ کو دھو دیا ہے بڑا گھر رہے ہیں بڑا کام پھلا ہاں کام پھلا ہاں کام پھلا ہاں کام پھلا ہاں 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 میں سوچتی تھی کہ مکسی میں کر کے آجاؤں پر پھر اس میں بھی باری کی پیس جاتا ہے اور پھر وہ بھی ہو جاتا ہے مکسی نکالو پھر اس کو پیس کے لاؤ اس سے اچھا تو یہی ہے کہ یہاں پہ چھونک کو بھی دیکھتے رہا ہو اور ساتھ کے ساتھ اس میں مام جستے میں تھوڑی دیل لگتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا پیسنے میں تو میں تو زیادہ تا اسی میں ہی پیس لیتی ہوں ادھرک اور لیسن جب بھی مجھے کسی سبجی میں ڈالنا ہوتا ہے اسی میں کانا جی کو پہلے ہی جیرے میں چھونک لگا کے اور چاوال بھی بن چکے ہیں تو کانا جی کو پہلے بھوگ لگا لیا تھا اور اپنے لیے ہم ابھی چھونک رہے ہیں دال کیونکہ پھر لیسن پیاج کا کانا جی کو تو نہیں دیتے نا تو ہم اپنا بعد میں ہی بناتے ہیں پہلے کانا جی کا ہی بنا لیتے ہیں لیجئے کانا جی کے درسن کر لیجئے ایک تو ہمارے والے ہیں اور ایک چھوٹکی بڑی دیدی کے ہیں کانا جی تو دونوں میں نے یہ پہ بٹھا دی ہیں پہلے تو میں سوچی تھی کہ پتہ نہیں اس والے ٹیبل پہ آ بھی پائیں گے یا نہیں تو ان کا اب جام نے سنگھاسن وہ دوسرے والا اٹھا کے رکھ دیا ہے یہ والا نکال لیا ہے تو یہ آرام سے اس ٹول پہ آ گیا دونوں ہی سنگھاسن آرام سے آ گئے اس ٹول پہ ویسے تو چھوٹا ہے یہ پر میں دیکھ ہی تھی کہ کہیں کانا جی کے بیٹھنے میں کوئی وہ تو نہیں ہے دکت پر نہیں آرام سے آ گئے تھے اور ابھی چھوٹکی ویسے جانے والی ہے اس کو چھوڑ کے آئیں گے اسکول سے سیدھا یہیں آ گئی تھی ان کی اسکول بس یہاں سے بھی جاتی ہے چھوٹکی تو یہاں سے چلی گئی تھی صبح میں اور اب یہ چھوٹکی جاری ہے اپنے گھر کانا جی کو لے کے کانا جی جارے ہیں تو لیے میں نہیں کرنے کی جس تو تیرے میں ملائی تھی ملائی تھی ایک 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 کھول سردیں نہیں دلおお مئن ہے سندھو کی پکل سی کی ویڈیو بنا دیں بس لندل مكان کیا ہے ملہ بسمنا لگا جان ہماما کیون سندھو، عاوہ وڈی 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 rec Hindi سندھو جان ہماما میرا، اب کو عاوہ راہی لوگا جانتا پھرے گھائیں میرا گواہ روٹی منہ مالا اچھا سو گیا جس سو گیا کچھا کہ جانس فرنے اربانات ویڈیو کیا کیا؟ کیسے ہو آپ سب موسیقی 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 سیکھ رہی ہے تو یہ پڑھائی چھوڑ کے گھر کا کام کیا کرے گی یہاں کٹو کے ساتھ میں چلی تھی تھوڑی سی مجاک مستی کچھ سکول کا کام تھا اس کا جو پورا نہیں ہو پایا اسی وجہ سے آج سکول نہیں گئی کل جائے گی تو فرمز اس ویڈیو کر لیتے ہیں اگر آپ سب کو پسند آئی ہو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اگر ابھی تک آپ سب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا مجھے کمنٹ آپ سب کے کمنٹ بہتی اچھے اچھے اور پیارے پیارے ہوتے ہیں تو ان کا مجھے انتجار رہتا ہے ایک بار کمنٹ جرور کر کے بتائیے گا اور کل کی ویڈیو آپ سب کو بہت زیادہ پسند بھی آنے والی ہے کیونکہ آج ہم کہیں تھوڑی سی بار کی بھی میری سوٹ کر کے لائے ہیں گئے تھے گھومنے کے لیے کیونکہ آپ سب بھی بھوڑ ہو جاتے ہیں کہ یہ کہیں باہر تو نکلتی نہیں روز گھر گھر کی ویڈیو دیکھ کے تو اسی ویسے ہم آج بھومنے کے لیے بھی گئے تھے اور کچھ کام کرنا تھا ہمیں پر وہ کام تو نہیں ہو پایا وہ کینسل ہو گیا تھا پھر ہم چلے گئے تھے گھومنے کے لیے اور ابھی سب سو چکے ہیں ٹائم ہو رہا ہے پونے گیارہ بچ چکے ہیں آنے کے بعد تو پھر کچھ بھی وہ انہی راہ کام میں بیجی ہو گئے تھے وہاں سے آنے کے بعد پھر کوئی بھی لوگ نہیں ویڈیو سوٹ نہیں ہو پائی نہ ہی آفر سے باتیں ہو پائی کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں ان کو پریس کرنی تھی کل کپڑے بھی دھولنے ہیں بہت سارے کیونکہ یہ بھی لے کے آئے ہیں آج برسپتیوار تھا آج دھول نہیں پائے تو وہ بھی کل ہی دھولیں گے اور نہ ہی آج ویڈیو جا پائی ہے آپ سب نے ویٹ بھی کیا ہوگا اس کے لئے میں آپ سب سے ماں پی چاہوں گی کیونکہ ٹائم نہیں لگا آج ویڈیو ڈالنے کا بھی کل سویرے سویرے ہی میری ویڈیو آپ سب کے ساتھ اور صبح آپ کو جلدی میری ویڈیو مل جائے گی تو پلیس آپ سب لائک ضرور کیجئے گا چلیے پھر چلتے ہیں ملتے ہیں کل تب تک کے لئے بائی گوڈ نائٹ